چار سالہ طریقہ انصاف کا دور تھا اس میں وہ نہ صرف ملتان کی عمام کے لیے بلکہ پاکستان کی عمام کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکے جو وعدے عمران خان صاحب نے کیے حکومت میں آنے سے پہلے ان میں سے کوئی وعدہ وہ وفا نہیں کر سکے لیکن صرف کہا جا رہا تھا ایکسپورٹس کی طرف سے کہ اگر عمران خان اس حلقے سے کھڑے ہوتے تو شاید آج یہ سیچوشن نہ ہوتی میں نہیں سمجھتا میں بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب اس حلقے سے کھڑے ہوتے تو وہ اس سے ربہ دبنی لیڈ سے ہارتے بکوز یہ حلقہ جو ہے دہائی حلقہ ہے اس میں ایک سیاسی گروپنگ ہوتی ہیں جو پچھلے پچاس سالوں سے ایک گلانی گروپ ہے اور ایک قریشی گروپ ہے تو شاہ محمود قریشی صاحب کی اگر گھر سے ان کی بیٹی نہ کھڑی ہوتی تو ان کا گروپ ٹوٹ جانا تھا ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے واری ویڈیوز سے باخبر رہ سکے اسلام علیکم میں ہوں میاں شیراز اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم وائی کے نیوز میرے ساتھ علی عدر گلانی جو کہ یوسر روزہ گلانی کی بیٹے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ابھی جو الیکشن ہوا اور جس طرح شاہ محمود قریشی کو بانو قریشی کو ہرایا گیا سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اچھی لیڈ کے ساتھ ان کو رہ سلام لے کرتے ہیں والیکم السلام کیا وجہ تھی کہ یہ الیکشن آپ کس طرح سے جیتے ہیں اور عوام نے ایک بار پھر آپ پر اعتماد کیا آخر کیا ہو جاتا ہے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اس کے بعد ملتان کی عوام کی مہربانی ہے کہ انہوں نے جس بھاری اکثریت سے ہمیں اور علی موسیٰ گلانی صاحب کو جو کامیابی دی کیونکہ جو ہمارے مخالفین تھے جب وہ الیکشن بھی لڑ رہے تھے وہ ان کے پاس اپنی کارکردگی بتانے کے لیے کچھ نہیں تھی جو چار سالہ طریقہ انصاف کا دور تھا اس میں وہ نہ صرف ملتان کی عوام کے لیے بلکہ پاکستان کی عوام کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکے جو وعدہ امران خان صاحب نے کیے حکومت میں آنے سے پہلے ان میں سے کوئی وعدہ وہ وفا نہیں کر سکے لیکن صرف کہا جا رہا تھا ایکسپورٹس کی طرف سے کہ اگر امران خان اس حلقے سے کھڑے ہوتے تو شاید آج یہ سیچوشن نہ ہوتی ہے میں نہیں سمجھتا میں بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر امران خان صاحب اس حلقے سے کھڑے ہوتے تو وہ اس سے ربہ دگنی لیڈ سے ہارتے بیکوز یہ حلقہ جو ہے دہائی حلقہ ہے اس میں ایک سیاسی گروپنگ ہوتی ہیں جو پچھلے پچاس سالوں سے ایک گلانی گروپ ہے اور ایک قریشی گروپ ہے تو شاہ محمود قریشی صاحب کی اگر گھر سے ان کی بیٹی نہ کھڑی ہوتی تو ان کا گروپ ٹوٹ جانا تھا باقی جوگوں سے بھی امران خان گیتے ہیں میں مکمل کرلوں اپنی بات شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنی طرف سے بہت ایک اچھا ہاتھ کھیلا انہوں نے اپنی بیٹی جو ہیں ان کو کھڑا کیا اور وہ اپنی بیٹی کو لے گئے دہاتی علاقے میں اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری ایک ثقافت ہے ہمارا مذہبی معاشرہ ہے ملتان کی ایک اپنی ثقافت ہے تو اس ہماری ثقافت میں اگر آپ بیٹی چل کے گھر آ جائے تو اس کو انکار کرنا بڑا مشکل ہے تو اسی لیے جو اب یہ ووٹ انہوں نے اٹھائے ہیں اسی ہزار میں سمجھتا ہوں یہ بھی کافی زیادہ ووٹ ہیں ہمیں ایک لاکھ سات ہزار ووٹ پڑے ہیں ان کو بھی اسی ہزار ووٹ پڑے ہیں تو جو اسی ہزار ووٹ ہے وہ بھی ان کا گروپ جو ہے وہ انٹیکٹ رہا اگر ان کی جگہ عمران خان صاحب بھی کینڈیڈیٹ ہوتے تو وہ گروپ انٹیکٹ نہ رہتا سر یہ تو پولیٹیکل بات ہوگی سر ابھی توشہ خانہ میں عمران خان کو نہل کیا گیا بڑا کمزور سا کیس ہے پپلز پڑے بھی کہہ رہی کہ بڑا ویک کیس تھا سر توشہ خانہ میں تو آپ کی تو فادر ہیں یوسرزا گلانی صاحب کے دور میں بھی گاڑی لی گئی اور تحائیب لیے گئے لیکن ان کو استشنا ملگر عمران خان کو نہل کر دیا تو اس کو آپ کس نظر دے گئے سب سے پہلے تو گلانی صاحب کو یہ استشنا نہیں ملا وہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے وہ ابھی بھی چل رہا ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا اور توشہ خانہ کے کیس میں گلانی صاحب بینیفیشری نہیں ہے زرداری صاحب نے دو گاڑیاں ان کو صرف یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے کن قانون کے تحت آپ نے زرداری صاحب کو اور میاں محمد نواز شریف صاحب کو گاڑیاں دی تو گلانی صاحب نے ان کو یہی کہا کہ اسی قانون کے تحت میں نے گاڑیاں دی ہیں جس قانون کے تحت مشرف صاحب نے گاڑیاں لی ہیں جس قانون پہ عمران خان صاحب نے پرائیم منسٹر ہاؤس کی بھینسے بیچی تھی تو وہ جو رولز ہوتے ہیں وہ ریلیکس کرنا بھی وزیر آزم کی سر اس دور میں تو دیکھیں کبینہ کی منظوری کے بغیر گاڑیاں لے لی گئی تھی تو یہ بھی ایک قانونی توڑا تھا نا توشہ خانہ رولز رکھتا ہے جس دور میں زرداری صاحب کو اور میاں نواز شریف صاحب کو اور مشرف صاحب کو جو گاڑیاں لیں انہوں نے وہ اس زمانے کے قانون کے مطابق اور رولز اور ریگولیشنز کے مطابق گاڑیاں ملی تھی جی اس میں اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو سکتی تھی تو وہ ایف بی آر کو ہو سکتی ہے آڈیٹر جنرل پاکستان کو ہو سکتی ہے کہ آپ نے اتنی رقم کم جمع کرائی ہے وہ بھی سوال گلانی صاحب سے نہیں بنتا وہ سوال میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے اکاؤنٹنٹ سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اتنی رقم جو آپ نے کم جمع کرائی ہے وہ آپ جمع کرا دیں اور ہم آپ کو کلیر کر دیں اس طرح تو یہ بھی ہو سکتا تھا اگر عمران خان نے وہ رقم جمع کروا دیتے وہ جو بیس پرسنٹ تھا تو یہ بھی نہ ہل نہ ہو تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب نے نا صرف وہ رقم کم ظاہر کی ہے بلکہ انہوں نے ایک قسم کی چوری کی ہے وہ یہ اس طرح کہ انہوں نے جو تین کروڑ کی اساسے ذاوہ کے 10 کروڑ کے بکے 9 کروڑ 95 لاکھ روپے کے بکے اور جو رقم انہوں نے اپنے بینک میں ڈلوائی ہے وہ تین کروڑ اور 19 لاکھ کے قریب ہے جو باقی رقم ہے جو بہت میجر اماؤنٹ ہے وہ نہ صرف انہوں نے الیکشن کمیشن میں سے چھپائی ہے بلکہ انہوں نے ایف بی آر سے بھی چھپائی ہے یہ ایک بہت بڑا جرم ہے لیکن سر پی ٹی آئی کے کارکنون عدالت میں جا کر یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ تینوں کا فیصلہ ہی کٹھا سنایا جائے نواز شریف کا زرداری کا اور میرا لیکن سر ادھر آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن کتنا ایک اہمدردی تھی آپ کے ساتھ نہیں نہیں میں آپ کو بتاؤں کہ الیکشن کمیشن میں جو کیس چلا وہ محسن شاہ نواز رانجا صاحب کی پٹیشن تھی جو کہ الیکشن کمیشن میں دائر ہے جو پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن جو انہوں نے ہمارے خلاف دائر کی ہے وہ ابھی ریسنٹ لیگ کی ہے یہ کیس توشہ خانہ کا اس کی انویسٹیگیشن کی ہے اور یہ کوٹ میں ابھی بھی چل رہا ہے فرد جرم لگنی ہے ان پر مجھے بتائیں کہ جو آسمہ جنگیر کونفرنس ہو رہی ہے آسمہ جنگیر کس چیز کی علامت میں سمجھتا ہوں کہ آسمہ جنگیر صاحبہ کا جو خلاہ ہے وہ آج تک پورا نہیں ہو سکا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آئیڈیلوجیکل کلیریٹی آسمہ جنگیر صاحبہ میں تھی چاہے وہ ہماری جوڈشیری کے حوالے سے ہو ہماری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہو یا ہماری سیاسی جماعتوں کے حوالے سے ہو تو جس طرح وہ انٹرویوز پہ اور جب بھی وہ اس طرح کی سیمینارز میں میں نے ان کو سننے کا موقع ملا تو جس کلیریٹی سے وہ اپنا موقع بیان کرتی تھی اس کلیریٹی میں بہت کمی ہے ہم لوگ ہمارا معاشرہ جو ہے کنفیوزن کا شکار ہے ترہ ترہ کے ٹی وی چینلز ہیں اس میں ہر ترہ کے انکرز ہیں اس میں تین تین ٹی وی شوز ہیں اور کوئی بھی بات جو ہے وہ اس طرح بیان نہیں کر رہا جس طرح آسمہ جنگیر صاحبہ کیا کرتی آسمہ جنگیر صاحبہ میں یاد ہے جس طرح آزم سواتی پر تشدد کیا گیا برہنہ حالت کر کے شہباز گل کو سر یہ آسمہ جنگیر تھی جو ان کے خلاف بولتی تھی اسٹیبلیشمنٹ کے خلاف تیکن سر اس بار آپ لوگ نہیں بول رہے انسانی حقوق کی خلاف ارضی ہوئی ہیں میں اس میں بتاؤں کہ انگریزی کی یہ کہاوت ہے جب وہ میرے پیشے آئے تو کوئی نہیں بولا کیونکہ میں چپ تھا جب ان کے اوپر جب اسی طرح اگر امران خان کے مخالفین کے خلاف جو دو چیزیں ہو رہی تھے اب وہ چپ تھے تو اب نہیں میں نہیں سمجھتا کہ ہم چپ ہیں نہیں میں بتاؤں کہ جو تشدد جہاں تک تشدد کا کسٹوڈیل ٹورچر کا سوال ہے پاکستان پیپلز پارٹی سٹینڈ فور ہیومن رائٹس اور ہم اس کو جس لیول پہ بھی ہوگا ہم اس کو کنڈیم کریں گے اور آج بھی اگر آزم سواتی صاحب کے خلاف کوئی ایسالٹ ہوا ہے اور ان کو کسٹوڈیل ٹورچر کیا گیا ہے تو اس کی ہم بھرپور مضمت کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب اگر آپ نے ان کو کسی بیس کے اوپر پکڑا ہے تو ان سے اسی طرح برامت کریں اسی طرح تفتیش اور انویسٹیگیشن جو ہو وہ لائن جو لائن ہیں اور جو رولز ہیں اور پروسیجر کے تحت ہونے چاہیے اور کوئی ٹورچر کی کوئی گنجائش نہیں ہے مثلا میرا آقلی سوال ہے گورنمنٹ میں تقریباً چھے مہینے گزر چکے اور جب عمران خان صاحب گھر گئے تھے تب چھے جو ہماری جڈیو گروتی وہ چھے تھی آج دیکھیں کس طرح سے نیچے آئی اور کہہ رہے ملک ڈیفارٹ کی طرف جا رہا ہے تو سر گورنمنٹ میں آ کے بجائے کچھ پروگریس کرنے کے ہم نیچے آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کے جو چار سالہ حکومت تھی جس پہ انہوں نے کہا کہ میں نیا پاکستان بناوں گا وہ دراصل مہنگا پاکستان تھا اور انہوں نے ہماری ایکانومی کا جو بیڑا غرق کیا چار سال اور جو آخری چھے ماہ تھے جس میں انہوں نے تیل پہ سبسیڈی دی ملک میں فرٹلائزر ملنی رہا تھا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا تھا اور یہ جو ڈیل آئی ایم ایف کے ساتھ کی گئی ہے یہ ڈیل کوئی اس حکومت نے نہیں کی یہ ڈیل بھی سابق حکومت پروگرام آیا سر بارہ ہزار پہ ہر گھر کو مل رہا تھا تو بجلی کی بل بھی اتنے نہیں ہے جو آج ہو رہا ہے میں آپ کو بتاؤں جو ان کے دور میں کوویڈ آ گیا تو بارہ بارہ ہزار پہ ملے اس دور میں فلڈ آیا سندھ میں یارہ لاکھ خواتین کو پچیس پچیس ہزار پہ بی آئی ایس پی کی جو کیش ہے وہ ملا ہے پنجاب میں صرف پنجاب میں ساڑھے تین لاکھ سے زائد خواتین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت پچیس پچیس ہزار پہ کیش ملا ہے تو یہ جو آپ سے سن رہا ہے پنجاب میں یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں ہے جس طرح ان کے آپ کو آپ کو جانا چاہیے ساؤدھ پنجاب میں جتنے زلے ہمارے افیکٹڈ تھے اس میں میں آپ کو فگرز بتا رہا ہوں تین لاکھ ستر ہزار سمتھنگ خواتین کو یہ کارڈ ملے اور صرف اور ایک کیمپ میں اگر کسی نے اس خاتون سے ایک روپے چوری بھی کیا ہے تو سو سو روپے کے پیچھے بھی ہم نے ایف آئی آر دلچ کرائی ہوئی ہے تو آپ بی آئی اس پی سے ڈیٹا بھی لے سکتے ہیں اور آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کیش اس پرسمنٹ جتنی اس دور میں ہوئی ہے وہ اتنی ریکارڈ ٹائم میں کبھی نہیں ہوئی پہلے بہت شکریہ جی علی عدر گلانی صاحب محرصہ موجود ہے جو تمام طرح بات آپ کے سامنے رکھی اگر آپ کوئی کوئی چیز اختلاف ہے یہاں کوئی رائے دے سکتے ہیں تو کمنٹس میں جا کے دیجئے گا ہمیں دیجئے اجازت اللہ